ماں باپ سے بڑا کچھ نہیں یہ کہانی ایک گریب یوک کی ہے وہ گریب یوک کمانی کے لیے گاؤں سے شہر آیا کچھ سمیں بعد اس کو اچھی نوکی مل گئی اسی دوران اس کے کئی دوست بھی بن گئے ان میں سے ایک دوست کا گھر راستے میں ہی پڑتا تھا دونوں آفیس ساتھ جایا کرتے تھے وقت بیٹھتا گیا کام چلتا رہا اب اس نوکی میں بھی ترقی مل گئی تھی ان کو ابھی اچھی خاصے ہو گئی تھی وہ بہت خوش تھا آج اس کا جنگ دن تھا وہ آج بہت پرسند ہیں آفیس میں لوگوں نے جنگ دن کی بدایا لی شام کو آفیس سے چھوٹتے ہی اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر شہر کے ایک بڑے ہوتل میں زبردست پارٹی کی پارٹی سماپ ہوتے ہی سارے دوست اپنے اپنے گھر چلے گئے وہ گریب یوک یہاں آ کر اتنا گل مل گیا کہ اسے اپنے ماں باپ بھائی بہن کا ذرا بھی خیال نہیں آیا گاؤں میں ماں باپ نے اپنے بیٹے کیلئے مندل جا کر پوجا کی اس ورس اپنے بیٹے کی لمبی عمر کی کامنا کی اس کے گھر والے وہاں اس پر آس لگائے بیٹھے تھے کہ شہر سے ان کا بیٹا آئے گا تو سب مشکل حل ہو جائے گی لیکن وہ سب بھول گیا تھا اسے دوستوں کے ساتھ گھومنا پارٹی کرنا فون پر باتیں کرنا یہ کرنے کیلئے اسے سمیہ تھا لیکن اپنے گھر والوں کی اور کبھی دھیان گیان ہی نہیں گیا پیسوں سے گھر خریدا کار خریدی ایک بار بھی اپنے گھر والوں کو بلانا اس نے ضروری نہیں سمجھا احش و آرام کی ساری چیزیں خریدی سب کچھ پا لیا ایک دن میں اجانک بیمار ہوا اسپتال میں بھرتی ہوا رات ہوئی دوائیاں لینے کے بعد دوکٹر نے ان سے آرام کرنے کو کہا جب وہ سویا تو گہری مین میں چلانے لگا ماں بابا ماں بابا رات بھر یہی چلاتا رہا ڈاکٹر نے دوائیاں دی لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا آخر میں صبح ڈاکٹر نے اس کے گھر سندیج بھیجھوایا کہ ان کا بیٹا بیمار ہے اور یہاں ہسپٹل میں بھرتی ہے ماں باپ کو جیسے ہی پتا چلا وے بھاگے چلے آئے ماں نے بیٹے کو دیکھتے ہی اپنے سینے سے لگایا ان کو دیکھتے ہی اس کے سواستر میں بہت صدھار ہوا ڈاکٹر نے اسے اسی دن اسپتال سے گھر بھیج دیا مانو ماں باپ اس کے لئے دوائیاں بن کر آئے تھے اس نے پیسوں سے دنیا کی ساری چیزیں خریدی پیسوں سے دوست ڈاکٹر نرس دوائیاں سب کچھ اس نے پالیا سب کچھ ملا لیکن ماں باپ نہیں ملے پیسہ اچھا جیبن جینے کیلئے اغشق ہے لیکن ماں باپ یا انہیں کوئی رشتہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کمانے کے پیچھے رشتہ کو گوانا ہم بے وکوفی ہے ویڈیو اگر اچھی لگے ہو تو لائک شیئر اور چینل سبسکراب ضرور کریے گا